اگر کوئی بولے گا کہ میں چاند پر فتر مار کے توڑ دوں گا تو چاند پر نہیں جاتا فتر واپس اس کے پاس آکے گرتا امتیاز جلیل کالی مشورہ دیتے فیصلہ میرا ہے ایک بار فیصلہ ہو گیا تو واپس نہیں لیا جا سکتا مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا بیٹا بھی منلس کو اٹھے گا انشاءاللہ تم دیکھ لیں نا میری اس بات کو نرندر موڈی انشاءاللہ آپ جرانگے پاٹیل کو نہیں ہرائیں گے جرانگے پاٹیل تمہاروں کو ہرائے گا انشاءاللہ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بکواز بکنے کی کوشش کیا ہم بار بار بولتے ہیں انہیں گستاخی کیا نہیں میرے بھائی اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکے گا تو تھوک تھوکنے والے کے چہرے پر گرتا آسمان پر نہیں گرتا اگر کوئی بولے گا کہ میں چاند پر فتر مار کے توڑ دوں گا تو چاند پر نہیں جاتا فتر واپس اس کے پاس آکے گرتا مگر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ صرف بیان دے کر خاموش ہو جائیں گے مگر ایک مندلس کا ایک سپاہی ہے اور رہے گا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ ظالماؤں نے منافقین نے تمام مل کر مجھے اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے جیتنے نہیں دیے مگر میں ایم پی نہیں تھا مگر میں نے اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت اس بات پر دیا کہ میں ایم پی رہوں یا نہ رہوں میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی رہنما کے اوپر کوئی باقواست نہیں کر سکتا انتیاز زلیل نے اعلان کیا کہ بمبئی میں جلوس تک جائیں گے گاڑیوں کی جلوس پہ جائیں گے تو یہ وائرس پھیلانے والے بول دیئے اے کیا ہوگا اس کو پولیس روک لیتی ایسا ہی ڈراما کر رہا ہی انہیں یہ وائرس پھیلانے والے ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتوں کے پاس پہنچ گئے ارے ذرا عصد الدین صاحب کو سمجھائیے تو خیر وہ لوگ میرے کوئی بتا ہے میں نے کہا حضرت امتیاز زلیل قالی مشورہ دیتے فیصلہ میرا ہے ایک بار فیصلہ ہو گیا تو واپس نہیں لیا جا سکتا پھر وہ لوگ میرے کو کانٹیک کیے اجی صاحب دنگا ہو جائیں گا میں لہا دنگا ہوں گا کیسے دنگا ہوں گا بتاؤ نہیں دنگا ہو سکتا میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا ارے آپ کو کیا ہے آپ حیدر آباد میں بیٹھے میں لہا حضرت حیدر آباد میں بیٹھاؤں دیل اور آنگ آباد کی جنتہ کو دیکھ کر آیا ہو پھر میرے کو بولے اب کیا ہے کہ آپ جو چاہے کر لو میں لہا آپ سے کون پوچھ رہے میں کرنا چاہ رہا آپ کو کیا کرنا ہے جو چاہے کریں گے امتیاز زلیل جلوس نکالنے کرے اس دن میرے کو فون کرے اصد بھائی بڑی بڑی پولیس کے لوگ آکے میرے کو بور رہے نکو نکلو میں نے کہا امتیاز صاحب آپ یہ بولے نہ کہ آپ بمبئی جا کے بمبئی کے ہوم منسٹر کو مہراشرہ کے ایک میزر دیں گے کہ اس شخص کو گرفتار کرو اس پر خانونی کاروائی کرو تو آپ ان کو بولو تم میرے کو بمبئی جانے مت دو امیشہ یہاں پہ ہے مہیاں جا کے ان سے مل لیتا ہوں پولیس کے لوگ بولی امہ انہیں تو نماز کم کرانے گئے تو ہمارے گلے میں زکاة صدخہ روزے بھی دال دے رہا تو بولے نہیں آپ چلے جاؤ شاہ صاحب کو ڈسٹرپ مت کرو اس کو سیاست بولتے پیارے یہ کمزور لوگ نہیں سمجھ سکتے خیر جلوس نکلا الحمدللہ میں لاکھوں بار سلام کرتا ہوں تمام فرزندان توحید کو جو نہیں معلوم مرٹ وانا سے مہارا وشتن مہارا اشترہ سے کہاں کہاں سے آئے جو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں صرف ایک سو گاڑیاں نکلیں گی دنیا نے دیکھ لیا کہ نامو سے رسالت کے مسئلہ پر اگر کسی نے آباز اٹھائی احتجاج کیا تو اس کا نام امکیاز جلیر اور منلس اتحاد المسلمین تو میرے بھائی جلوس نکل گیا اب یہ وائرس کووٹ کے وائرس والوں کو پریشانی شروع ہو گئی یہ نیا کام کر دیا انہیں اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا اچھا یہ جتے کھڑے ہوئے ہیں نا مندلس کے خلاف جن کے نام اردو سے شروع ہوتے جو ناصر کے خلاف امتیاز کے خلاف کھڑے ہوئے ان سے پوچھو جا کے وہ گاریوں کے جلس میں تو ایک گاری دیا کیا ایک گاری تو دینا تھا کوئی گاری تو چھوڑو یہ نکلے بھی نہیں گھر سے اپنے ارے جب تمہیں گاری نہیں دے سکتے تم ایک ڈمڑی نہیں دے سکتے تو تم اس غیور سرزمین پر بسنے والے فرزندان توحید اور عاشق رسول کے اوٹ تم کیسا بانچ سکتے بتاؤ میرے کو کس مو سے تم اوٹ مانگنے نکلے ہو ہاں تمہارے پپا موڈی ہے پپا جی کا آڈر ہوا وہلے نام دال دے پیارے تو آپ فوراً اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے یہ نوود لوگ پورے مہاراشرہ میں اپنے نام دال دئیے اس امید پر کے کہ چندے میں کم سے کم سا اوٹ تو مل جائیں گے چندے میں کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا بیٹا بھی منلس کو اٹھے گا انشاءاللہ تم دیکھ رہے نہ میرے اس بات کو تم اپنے گھر میں کیا اورہ نہیں جانتے ہو تمہاری اولاد کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے میں جانتا ہوں مگر تم کھڑے ہو کر صرف بی جے پی کو اور منلس کے مخالفین کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ امتیاز جلیل کو نہیں ناصر صدیقی کو مت دیکھئے اسد الدین اویسی کو مت دیکھئے اپنی اس عمارت کو دیکھئے جس کو آپ نے اورنگ آباد میں تعمیر کیا اور یاد رکھئے یہ عمارت اور طاقتور بنانا ہے اس کو اس عمارت کو آپ کو اپنی محنتوں سے آپ نے تعمیر شروع کی اس کی بنیادوں میں آپ کی آنسوں ہیں اس کی بنیادوں میں آپ کا خون ہے اس کی بنیادوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہے اور یاد رکھو اس دیش کی حقیقت یہ ہے ہمارے وطن عزیز کی کہ جس کی آواز سیاسی آواز ہوگی اسی کو سنا جائے گا چاہے وہ جلیت ہو چاہے وہ مسلمان ہو مسلم اقلیت ہو چاہے وہ مراتہ ہو اگر آپ کا نیتہ ہوگا تو آپ کی آواز سنی جائے گی مسلام کرتا ہوں مراتھوں کو جنہوں نے جرنگ پاتل کو اپنا نیتہ مانا ایک دبلہ پتلہ شخص راتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دیا موڈی کی راتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دیا اب موڈی اپنے بھاشن میں کیا بول رہے کہ بیک ورڈ کلاسوں کو ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے تو موڈی بھی اب ایک پوزیشن لے لیے جرنگ پاتل کے خلاف نرنگر موڈی انشاءاللہ آپ جرنگ پاتل کو نہیں ہرائیں گے جرنگ پاتل تمہاروں کو ہرائے گا انشاءاللہ آپ جرنگ پاتل تمہاروں کو ہرائے گا